سنسان سڑکے گھروں میں بند رہنے کو مجبور لوگ سامردائی تناو کے بات کا منظر ادھے پور آج بھی سکتے میں ہے جب سے دو مسلم یوکوں نے ایک ہندو درزی کنیہ لال کی ہتیا کرتے ہوئے اس کا ویڈیو بنایا حالات گمبیر ہیں کچھ کی حرکتوں کے چلتے ایک سمپردائے بھی سہما ہوا ہے اگر دوہزار گیارہ کے سینسس کو مانا جائے تو ادھے پور میں بھی راجستان کے ہی آس پاس قریب دس پرسنٹ مسلم آبادی ہے راجستان میں سامردائی کھنسہ کا ایتحاس زیادہ گہرا نہیں حالکہ پچھلے ایک سال میں کرولی، جوتھپور، الور اور اب ادھے پور میں طول پکڑتے ہوئے واقعوں نے عام لوگوں کے من میں بے چینی بڑھا دی ہے ظاہر ہے آل پسنکیق سمدائے بھی اس سے اچھوٹا نہیں کنہیے لال کی نرمہ مہتیا پر گصہ آج بھی قائم اگر اس کے اوپر چھپیس بار کیا ہے تو ہم سو بار کریں گا یہ بتا پانا مشکل ہے کہ اس شہر میں اس وقت کرفیو لگا ہوا ہے ہم لوگ کلیکٹرٹ کے ٹھیک سامنے ہیں اور میرے پیچھے سیکڑوں ہزاروں لوگ پچھلے ایک سے دو گھنٹے سے جمع ہیں اور یہاں پر نارے بازے ہو رہی ہے کرفیو کے دوران ہندو سماج جو ہے وہ ڈرنے والا بلکل بھی نہیں ہے ڈلت فیمے میں کوئی نہ رہے اور بھارت جو ہے وہ سیکیلور ہونے کی جو سجا ہے وہ اب نہیں بھکتے گا تو آپ ادیپور کا جو ہندو سماج ہے وہ ہمیشہ سے جتنے بھی انیے سماج ہے انیے دھرم ہے انیے مذہب ہے سب کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آ کر کے اور ہمارے ہی لوگوں کو اس طریقے سے دن دہاڑے مار کر کے جائیں گے کیونکہ دنگو یا ہنسہ کا کوئی ایک دائرہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اس میں پسنے والے عام انسان ہی ہوں گے جس علاقے میں کنیہ لال کی ہتیا ہوئی وہیں پلے بڑھے بزرگ بھی اب ڈرے ہوئے ہیں پہلے کچھ سالوں میں بھارت میں سامپردائک حنصہ کے ماملے بڑھے ہیں کئی لوگ اسے ہیٹ سپیچ اور سوشل میڈیا پر بھڑکاؤ بیانبازی سے بھی جوڑ کر دیکھتے ہیں ادھے پور نے بھی ایسا گہرا تناؤ پہلے نہیں دیکھا اور محسوس کیا تھا ادھے پور شہر ایک شان شہر ہے جس کا پوری دنیا میں نام ہے اور یہاں سبھی بہت ہی محبت اخلاق سے رہتے ہیں اور آج سے نہیں مہارانہ پرتاب کی ٹیم سے جب وہ حکیم کا سوری جو تھے وہ ان کے سینہ پتی تھے تو یہاں ایسا کچھ نہیں لیکن ابھی ابھی کچھ ٹائم سے یہ جو سوارت پرن بہتر وڑا کچھ راج نتی کے لوگ ہیں جو اپنے سوارت کے خاطر اس طرح کی مطلب آشانتی پھیلت ہیں اور ہر کمیونٹی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا آشاند لوگ ہوتے ہیں